السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لاکھوں کروڑوں دردو سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر اور تمام صحبہ اکرام پر ایک ایسا تویز آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں جو تویز صرف بنا کے اپنے پاس رکھ لیں روزی میں برکت کے لیے رزق میں برکت کے لیے دولت حاصل کرنے کے لیے کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے اس کے علاوہ جن میرے بھائی بہنوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ جادو، ٹونہ یا کوئی نظر کا ایشو ہوتا ہے تب بھی پاس رکھ لیں انشاءاللہ تعالی اس سے بھی حفاظت رہے گی اگر کچھ ہوا ہوا ہے آپ پر کوئی جادو ہے، نظر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا یعنی کہ ایک تویز اور فائدے کافی بڑے بڑے ہوں گے تو آج سے صرف ایک چیز نہیں ایڈ کرنے لگاؤں اپنی ہر ویڈیو میں کہ جو میرا بھائی بہن روحانی اجازت چاہتے ہیں ویڈیو کی، وہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر آپ سکپ کریں گے تو پھر میری طرف سے روحانی اجازت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اور ویڈس اپ پر بھی آتے ہیں اور اسی ویڈیو کے بارے میں بد پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کی نہ سمجھ جائی اس کی سمجھ نہیں آئی اس کی وجہ یہ ہوتی کہ سکپ کر دیتے ہیں ٹائم بچاتے ہیں پانچ چھ منٹ بیسے کام بڑے بڑے لینے ہوتے ہیں لاکھوں روپے کے لینے ہوتے ہیں کروڑوں روپے کے لینے ہوتے ہیں لیکن پانچ چھ منٹ دینا ان کے لیے محال ہوتا ہے اور کومنٹس میں آکے بھونکنا بھی شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ تو بھائی جس کو تکلیف ہے نا میری باتوں سے وہ کوئی اور چینل پر چلا جایا کرے میرے چینل سے اگر روحانی اجازت چاہیے آپ کو میری ویڈیوز کو تو ویڈیوز پوری دیکھنی ہے اگر نہیں دیکھ سکتے تکلیف ہوتی ہے تو پھر کہیں اور ٹرائی کر لیا کرو اور ورسپ پہ نہ آیا کرو یہ تویز کسی بھی دن لکھ سکتے ہیں نو خانے بنا لیں لکھنے سے پہلے دو رکھ نفر صلات و حاجت ادا کرنے ہیں لازمی اچھی اتر ہے اپنے پاس تو اوپر لگا لیں کوشش کریں وائٹ سوٹ پہنیں جس کمرے میں بیٹھ کے لکھنے کسی جاندار کی تصویر نہ ہو کوئی حیز والی عورت بچہ نہ ہو پاس خود لکھ سکتے ہیں کسی سے لکھوا سکتے ہیں میری طرف سے کوئی ایشو نہیں ہے جو دوسروں کو لکھے دیتے ہیں میں نے ان کو اجازت ختم کی ہوئی ہے ویڈس اپ پر آئیں اجازت لیں پھر آپ دوسروں کو لکھے دے سکتے ہیں ورنہ نہیں تو سب سے پہلے نو خانے بنا لیں بلیک کلر کی سیاہی والا کوئی بھی پین مارکل پوائنٹ ری ڈیوز کر لیں اب دنیا کی کسی بھی کونے میں رہتے ہیں یہی طریقے کار ہے اور جس طریقے سے سمجھاؤں اسی طریقے سے ہی لکھیں گے تھوڑا سمیں ٹیڑا کر لیتا ہوں تب ہی تاکہ لکھنے میں مجھے آسان نہیں ہو جائے تو سب سے اوپر سات آٹھ سے جو بسم اللہ کے عداد ہیں نو خانے میں نے بنائے ہیں سائیڈ والے چھوٹے درمیان والا تھوڑا سے بڑے ہیں آپ بھی اسی طرح بنا لیجی گا کوئی اشہ نہیں ہے ٹھیک ہے لکھ کے کونوں پہ بددو ہو ٹھیک ہے بددو ہو اس طرح ہی لکھنا ہے اس کے بعد نیچے تھوڑا سا ٹیڑا کر کے اس کو بھی کر لیں بددو ہو ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اس طرف بددو ہو پھر یہاں پہ بددو ہو ٹھیک ہے یہ آپ نے سائیڈوں پہ لکھ لیا اب درمیان میں جو چال ہے اس کو بھی ذرا غور سے سنیے گا سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے اللہ ٹھیک ہے اس کے درمیان میں یا بددو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے للا ٹھیک ہے للا پھر اس کونے پہ آ جائیں ادھر بھی سیم ایسے ہی لکھیں گے آپ سوری اس سیڈ پہ آپ نے لکھنا ہے للا اس کے بعد یا بددو اس کے نیچے ہو ٹھیک ہے یہ لکھ لیا اس کے بعد اس کونے پہ آ جائیں نیچے یہاں پہ بھی آپ نے تویز کو ایسے الٹا کر لینا ہے ٹھیک ہے سب سے اوپر اللہ اس کے نیچے یا بددو اس کے نیچے للا ٹھیک ہے پھر یہ آ گیا سمجھ اب اس کونے پہ آنا ہے آپ نے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ بھی آپ نے جیسے دوسری سیڈ پہ لکھا تھا لا ہو یا بددو اس کے بعد ہو ٹھیک ہے یہ آپ کے چاروں خانے والے لکھے گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ والا خانہ لکھیں گے ٹھیک ہے یا رازق یا رازق اس کے بعد یہاں پہ یا فتہو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والا خانہ یا وحاب یا وحاب ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ٹھیک ہے کاف ہا یا ٹھیک ہے جو لوہے کروانی ہیں آئین اس کے بعد سواد ٹھیک ہے اس طرح لکھیں گے یہ آئین ہے ٹھیک ہے سواد کے اوپر آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ سینٹر والے میں ہا مین آئین سین اور کاف ٹھیک ہے اس طرح لکھ لیں گے یہ تویز آپ کا فل ہو گیا اس میں کسی کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ کو نام لکھنا پڑے کہیں پہ بھی ٹھیک ہے آپ نے یہ لکھ کر یا لکھوا کر صرف اپنے پاس رکھ لینا ہے کچھ نہیں کرنا اگر اتر ہے اچھا تو اس کے اوپر بھی لگا لیں رکھنا کیسے ہے جس بچے کے ساتھ نظر جادویاں ہوتا ہے مسئلہ اس کے گلے میں ڈال دیں تویز بنا کر ورنہ اس کی جے میں رکھ دیں باقی جو بھی کام مقصد میں کامیابی ہے یا آپ رزق کے لیے چاہتے ہیں دولت کے لیے تو اپنے پاس رکھیں اپنے پاس کا مطلب پاکٹ سامنی میں رکھ لیں سائیڈ پاکٹ ہے وہاں رکھ لیں یا گھر کے اندر رکھ لیں تو انشاءاللہ جس مقصد کے لیے لکھیں گے کامیابی ملے گی روزی کے لیے لکھیں گے رزق کے لیے لکھیں گے ملے گا انشاءاللہ جادو جنات نظر بد سے حفاظت چاہیے اور گھر میں کوئی ایشو ہے اس طرح کے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے لازمی ایک بار شیئر کیجئے گا اپنا فرض سمجھ کے اور جو ویٹس اپ نمبر ہے صرف وائس میسج کرنا ہے جو بھی کام ہے حدیعتاً دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ